نمسکار ویدیارتیوں آج ہم گھن اور گھنمول گیاد کرنا سکھیں گے سب سے پہلے ہم سیکھتے ہیں گھن گیاد کرنا تو کسی بھی سنکیا کا گھن ہے ہم اس سنکیا کے گھات تین لگا کر گیاد کر سکتے ہیں کتنی سنکیا گھات تین ٹھیک ہے تو اگر آپ کو کوئی پوچھے کہ دو کا گھن کتنا ہوتا ہے تو ہم دو کے گھات تین کریں گے دو کے گھات تین کریں گے اب ہمارا دو کیا ہو گیا یہاں پہ آدھار ہو گیا اور گھات کتنی ہو گئی تین اب اس سنکیا کو جتنی گھات ہوتی ہے اتنی بھا لکھیں گے کس روپ میں گھنہ کے روپ میں تو دو کو کتنی بھا لکھیں گے تین بھا لکھیں گے گھنہ کے روپ میں تو ایسے لکھیں گے دو کو دو سے گھنہ کیا تو چار اور چار کو دو سے گھنہ کریں گے تو آٹ تو اس پرکار دو کا گھن کتنا ہوگا آٹھ دو کا گھن کتنا ہوتا ہے آٹھ ہوتا ہے اسی پرکار اگر آپ کو پوچھ لے کہ ساتھ کا گھن کتنا ہوتا ہے ساتھ کا تو ساتھ کے گھاتے تین کریں گے پھر ساتھ کو کتنی بار لکھیں گے تین بار لکھیں گے کتنی بار تین بار ٹھیک ہے اب ساتھ کو ساتھ سے گنا کیا ان پچاس ہو گئے ان پچاس کو ساتھ سے گنا کریں گے تو کتنے ہو جائیں گے تین سو تین آلیس تو سات کا گن کتنا ہوتا ہے تین سو تین آلیس ہوتا ہے تو ویدیارتیوں آج آپ کو کیا کرنا ہے اپنی کوپی میں ایک سے دس تک جو سنکے ہیں ان کا گن گیاد کرنا ہے اور ایک سارنی بنانی ہے کس پرکار بنانی ہے وہ دیکھئے کس پرکار ہے آپ کو کوپی میں ایک سے دس تک جو سنکے ہیں ان کا گن گیاد کر کے یہ سارنی بنانی ہے ایک کا گن کتنا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے دو کا گن کتنا ہوتا ہے اسی پرکار یہ آپ کو ایسے سارنی بنانی ہے اور ایک سے دست جو سنگھیں ان کا گن کتنا ہوتا یہ بہت ہی اچھے سے یاد کرنا ہے تو اب ہم گنمول گیاد کرنا سیکھتے ہیں گنمول گیاد کرنے کی ویدیارتیوں دو ویدی ہیں کتنے ویدی ہیں دو ویدی ہیں پہلی ویدی ہے جو ہمارے سیلیبس میں وہ ہے اب آجے گوننکنڈ ویدی دوارہ گنمول گیاد کرنا اور دوسری ویدی ہے اولوکن ویدی یا انمان ویدی دوارہ گنمول گیاد کرنا ہے تو ہم سیکھتے ہیں اپنی پہلی ویدی اب آجے گوننکنڈ ویدی دوارہ گنمول گیاد کرنا تو سنگھ کیا ہے دو سو سولہ اس کا ہم کیا کرتے ہیں اب آجے گوننکنڈ ویدی سے گنمول گیاد کرتے ہیں تو گنمول گیاد کرنے کیلئے ہم کیا کریں گے دو سو سولہ کے کیا نکالیں گے اب آجے گوننکنڈ تو ایک کا ینگ کیا اچھے ہے تو اس میں دو کا بھاگ پورا پورا چلا جائے گا اور دو کا بھاگ دینا کیا ہوتا ہے اس سنکیہ کو کیا کرنا ہوتا ہے آدھا کرنا ہوتا ہے آدھا کرنا ہوتا ہے یعنی دو سو سولہ کو آپ کیا کر تو دو کا بھاگ دینا ملکہ بھی اس کو آدھا کر دو تو کتنا ہوتا ہے ایک سو آٹھ ایسے بھاگ بھی دے سکتے ہو آپ اور ایسے آدھا بھی کر سکتے ہو وہ آپ کی اچھا پہ ہے اب دو کا بھاگ اور چلا جائے گا کیونکہ ایک اینکیا ہے آٹھ ہے کیونکہ جس اینکیا کا ایک اینکیا ہوتا ہے جیرو ہوتا ہے دو ہوتا ہے چار چھے اور آٹھ ہوتا ہے اس اینکیا میں دو کب آگے پورا پورا جلا جاتا ہے پورا پورا جانے کارتا ہے سیس پل کیا بستا ہے جیرو بستا ہے ٹھیک ہے تو اس پرکار ہم نے آگے ایک سو آٹھ آئے دو سو سولہ میں دو کب آگ دیا کتنا آیا ایک سو آٹھ آیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک اینک آٹھ ہے تو دو کا اور چلا جائے گا تو دو کا باغ ایک سو آٹھ میں دیں گے تو ایک سو آٹھ کو آدھا گردو کتنا ہو جائے گا چوپن چوپن میں اپس دو کا باغ چلا جائے گا کیونکہ کیا ہے چار ہے تو کتنے بار چلا جائے گا ستائیس یا چوپن کے آدھے گردو کتنے ہوتے ہیں ستائیس اب ستائیس میں دو کا باغ نہیں جائے گا دو کے بعد کس کا بار آتا ہے تین کا تو کتنے بار نو بار نو میں تین کا ہے جائے گا تین وار اور تین میں دے دیں گے تین کا تو کتنا چائے گا ایک تو اس پرکار ہم نے کیا کیا دو سو سولا کی آباجی گنان کن نکالے پھر ہم ان سنکیاؤں کو اس سائڈ میں گنہ کے روپ میں لکھیں گے دو گنہ دو گنہ دو پھر تین گنہ تین گنہ تین پھر ہم کیا کرتے ہیں آباجی گنان کن ویددی میں گھنمول گیاد کرتے ہیں تو تن تین سنکیاؤں کے جوڑے بناتے ہیں کتنی سنکیہوں کے تین تین سنکیہوں کے اور ورگمول میں کتنی سنکیہوں کے جوڑے بناتے ہیں دو دو سنکیہوں کے اور گنمول میں تین تین سنکیہوں کے پھر اس جوڑے سے یہاں دو لے لیں گے پھر اس جوڑے سے تین لے لی پھر ان کو گناہ کر دو کو تین سے گناہ کیا تو چھے تو اس پرکار دیارتیوں دو سو سولہ کا گنمول کتنا آیا چھے آیا کتنا آیا چھے آیا اسی پرکار ہم ایک سنکیہ کا اور گھرمول یاد کرنا سیکھتے ہیں تیتیس پچھتر تو دیکھو تین ہزار تین سو پچھتر کا پہلے ہم کیا نکالیں گے اب باجے گننکن تو اس میں دیکھئے دو کا باغ تو جائے گا نہیں کیونکہ ایک این کیا ہے پانچ ہے اب تین کا باغ دینے کے لیے ان کو جوڑتے ہیں سات اور پانچ بارہ اور تین پندرہ اور اٹھارہ اٹھارہ تین کے پاڑے میں آتے ہیں یا نہیں آتے تو یہ ہے باجکتہ کے نیم جو آپ کو پہلے سے پتا ہونے چاہیے یہ ہم چھٹویں ساتویں میں سیکھتے ہیں سیکھتے ہیں یا نہیں سیکھتے تو اس میں ہم تین کا باغ دیں گے تین کا باغ آپ اس سائیڈ میں دے سکتے ہو رب کاری میں کر سکتے ہو تو کتنی بار چلا جائے گا ایک ہزار ایک سو پچیس وار پھر واپس تین کا دیں گے تو کتنی بار چلا جائے گا تین سو پچھتر وار آپ باغ دے لینا ادھر رب میں اب یہاں پہ تین کا آج جائے گا کتنا آئے گا ایک سو پچیس اب ایک سو پچیس میں دیکھئے تین کا باغ نہیں جائے گا کیونکہ ان کا جوڑ کرتے ہیں پانچ دو سات سات ریک آٹ آٹ تین کے بارے میں نہیں آتے تو تین کا باغ نہیں جائے گا تو چار کا باغ بھی نہیں جائے گا کیونکہ دو کا باغ نہیں جا رہا تو چار کا باغ بھی نہیں جائے گا تو کون سیسن کیا کا جائے گا پانچ کا کیونکہ چار کے بعد کس کا بڑھاتا ہے پانچ کا پانچ کا باگ دیں گے ایک سو پچیس میں تو پچیس وار پچیس میں پانچ گئے جائے گا پانچ اور پانچ میں ایک پانچ وار گیا ایک آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں ایک آ گیا تو اس پرکار ہم نے تین اجا تین سو پچیوٹر کے پہلے کیا نکالے باجے گونن کھن ٹھیک ہے پھر یہ جو سنکھیں ہماری دی ہوئی ہے ان کو ایسے لکھیں گے تین گونہ تین گونہ تین پھر پانچ گونہ پانچ گونہ پانچ ٹھیک ہے پھر تین تین سنکھیوں کے جوڑے بنا دو ہے نا آسان بہت آسان ہے گنیت کیون سمجھنے کا فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں اس جوڑے سے تین لیے پھر یہاں اس جوڑے سے پانچ لے لیں گے ٹھیک ہے تو یہ کتنے ہو جائیں گے پانچ کو تین سے گونہ کریں گے تو پندرہ ٹھیک ہے اس پرکار تین اجا تین سو پچیوٹر کے گنمول کتنے آئے پندرہ آئے ویدیارتیوں بہت آسان ہے ایک دم دھیانپورک ویڈیو کو دیکھ کے ایک ہر چیز کو میں آپ کو ایک دم کلیلی چیز بتاؤں گا ٹھیک ہے اب ہم اپنی دوسری ویدی کو سیکھتے ہیں ویدی ہے وہ آپ کو تب ہی آئے گی جب آپ کو ایک سے دست جو سنکھیاں ہیں ان کے گھن یاد ہوں گے ٹھیک ہے یہ آپ کو مہتمون روپ سے یاد کرنے ہی ہے ویدی ہماری ہے جسے اولوکن ویدی بھی بولتے ہیں اور انمان ویدی بھی بولتے ہیں اس ویدی کے دو نام ہیں ٹھیک ہے تو اس ویدی میں ہم کیا کرتے ہیں جیسے پہلا ہمارا ہے 1728 ٹھیک ہے تو اس ویدی میں ہم کیا کرتے ہیں اولوکن یا انمان ویدی میں اس سنکھیاں کے ہم کیا کرتے ہیں اس سائیڈ سے تین تین سنکھیاں کے سموہ بناتے ہیں ٹھیک ہے اس سائیڈ سے کس سائیڈ سے اس سائیڈ سے ٹھیک ہے تو یہ یہ ایک سموہ بن گیا تین سنکھیاں کو دیکھو یہ تین سنکھیاں ہیں ٹھیک ہے پھر یہ ایک اکیلی سنکھیا رہے گے تو اس کا سموہ الگ ہو جائے گا تو یہ دو سموہ ایسے بن گئے کیا کیا ہمیں نے پہلے جو سترہ سو ٹائیس ہے اس سائیڈ سے ہم کیا کریں گے تین تین سنکھیاں کے سموہ بنائیں گے تو یہ تین سنکھیاں کو ایک سموہ بن گیا یہ اکیلی رہے گے تو اس کا سموہ الگ بن گیا ٹھیک ہے اب ہم یہ سمو لیں گے پہلا پہلا سمو ہمارا کیا ہے سات سو اٹھائیس ہے کیا ہے سات سو اٹھائیس ہے ٹھیک ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے دیکھو اب ہمیں یہ یاد ہونا چاہیے ایک کا گن کتنا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے دو کا گن کتنا ہوتا ہے آٹھ ہوتا ہے اور تین کا گن کتنا ہوتا ہے ستائیس ہوتا ہے چار کا گن کتنا ہوتا ہے چو سٹ ہوتا ہے پانچ کا گن کتنا ہوتا ہے ایک سو پچیس ہوتا ہے ایسے دستک یاد ہونے چاہیے اب یہاں دیکھئے اب ہم کیا کریں گے اپنا جو پہلا سموہ یا خند لیا اس کا اکائیں گے آٹھ کیا ہے آٹھ اب یہاں آپ دیانپورک دیکھئے یہاں اس گھن میں دیکھئے آٹھ اکائیں گکس ان کیا کہا رہا ہے کس کا رہا ہے دو کا آ رہا ہے دو کا تو اس میں جو ماں ہے وہ کتنے آ جائے گا دو آ جائے گا دو آ جائے گا آئے سمجھئے تو کیا کیا پہلے میں نے جو سترہ سو اٹھائیس ہے ان میں ہم نے اس سائٹ سے کیا کیے تینتری سنکیہوں کے سموہ بنائے پہلا سموہ اور یہ دوسرا سموہ بن گیا پھر ہم نے پہلا سموہ لیا پھر پہلے سموہ کا اکہ ینگ دیکھتے ہیں آٹ اور وہ دیکھتے ہیں کہ ایک سے دو دس تک سنکیہ ہیں ان میں گھن کس سنکیہ کا ہے دیکھو آٹھ ہے اکہ ینگ تو آٹھ کس سنکیہ کا گھن ہے دو کا ہے کس کا ہے دو کا پہلا جو آنسور کتنا آیا دو آیا پھر ہم سموہ لیں گے اپنا دوسرا دوسرا سموہ ہے کیا ہے ایک اب دیکھئے ایک کا گھن کیا ہے ایک ہی ہے ایک آ جائے گا اب آپ کو دیکھنا ہے ہمارے گھنمولدے کو اس کا کیا ہوگا یہاں پہ آپ کو دیانپرگ دیکھنا ہے دیکھو پہلے سموہ کا گھن کتنا آیا تھا پہلے جو ہم نے اس سموہ کو حل کیا تھا تو اتر کتنا آیا تھا دو آیا تھا پھر دوسرے سموہ کا کتنا ہے تھا ایک آیا تھا کتنا ہے تھا ایک تو اس پرکار گنمول کتنے ہو گئے بارہ ہو گئے کیا ہو گئے بارہ ہو گئے ویدیارتیوںMS یہاں پر ویدیارتی اکثر گلتی کر دیتے ہیں اکیس کر کے آجاتے ہیں کیونکہ پہلے کا آگیا دو اگلے کا آگیا ایک تو اکیس کر کے آجاتے ہیں جبکہ اکیس نہیں ہوتا اس کا آنصر ہوگا بارہ ہوگا کیسے ہوگا بارہ کیونکہ اس سنکیہ کا دیکھو اس سموہ کا ابھی ہم نے نکالا تھا پہلا جو سموہ ہے ہمارا اس کا جو مان کتنا آیا تھا دو آیا تھا کتنا آیا تھا دو آیا تھا اور اس سموہ کا مان کتنا آیا تھا ایک آیا تھا اب دیکھیں آپ گنمول کتنا ہوگا بارہ ہوگا کتنا ہوگا بارہ ہوگا تو اسی پرکار ہم کیا کرتے ہیں ایک سنکیہ او لیتے ہیں دھیانپورک آپ دیکھئے اگدم آسان چیزیں ہیں کہ وہ سمجھنا ہے اور اب کی بات دھیان لگا کے اور ایک چیز ادھان لیتے ہیں اس کو سمجھئے دیکھئے تو پہل دوسری سنکھیا ہم لیتے ہیں چھ ایک چار ایک سو پچیس ٹھیک ہے اب اس سنکھیاں کے اس سائٹ سے ہم کیا کریں گے تین تین سنکھیاں کے سموہ بنا لیں گے یہ کہ یہ سموہ بن گیا ٹھیک ہے اب ہمارا پہلا سموہ لیتے ہیں دھیان پورک دیکھئے پہلا سموہ ہم نے لیا ایک سو پچیس ایک سو پچیس یہاں پہ ایک سو پچیس کا ایک آئینک دیکھئے پانچ اب ہمارے اس میں دیکھئے ایک آئینک پانچ دیکھو یہ ایک سو پچیس پانچ کے گھن کتے ہوتے ہیں ایک سو پچیس کتے ہوتے ہیں ایک سو پچیس یہاں پہ دیکھو پانچ ایک آئینک ہے تو ایک سو پچیس کا گھن کتنا ہوتا ہے پانچ ہوتا ہے تو ہمارا جو پہلا آنسور کتنا ہو گیا پانچ ہو گیا کیسے آیا کہ ایک سو پچیس کا ہمیں پہلا جو اپنا کھنڈ ہے یہ اس کا اکائینگ دیکھنا ہے پانچ کیا دیکھنا ہے پانچ اب ہمارا جو ہمیں یاد ہے ایک سے دس تک گھن ان میں دیکھنا ہے کہ ایک سو پچیس ہے یہ پانچ اکائینگ کا keiner ہے کس ان کیا کا گھن ہے کس کا ہے پانچ کا ہے اب ہم اپنا سموئے لیتے ہیں دوسرا دوسرا سموئے ہمارا ہے چھتسو چودہ اب آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھئے یہ یاد ہونا چاہیے دیکھو پانچ کا گن کتنا آیا ایک سو پچیس ایسے چھے کا گن ہوگا دو سو سولہ ایسے ہی اس سائٹ دیکھئے سات کا گن ہوگا تین سو تہیاریس اور آٹ کا گن ہوگا پانسو بارہ اور نو کا گن ہوگا سات سو گونتیس سات سو گونتیس اب یہ دیانپورک دیکھئے چھ سو چودہ جو سنکیہ ہے وہ کس سنکیہ کی بیچ میں آتی ہے تو دیانپورک دیکھئے یہاں پہ آ رہی ہے دیکھئے پانسو بارہ اور سات سو گونتیس کی بیچ میں یہ سنکیہ چھ سو چودہ آ رہی ہے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے تو ہمارا اتر کیا ہوگا ان کے بیچ سے اوپر والی سنکیہ ہے کتنی ہے آٹ کتنی ہے آٹ یہ اتر ہوگا تو یہاں پہ کتنا آیا آٹ آیا کتنا آیا آٹ آیا تو اب ہمارے پہلے سمو کا مان کتنا آیا دیکھئے دیانپورک دیکھئے پہلے سمو کا مان کتنا آیا تھا پانچ آیا تھا کتنا آیا تھا پانچ دوسرے سمو کا کتنا آیا آٹ آیا کتنا آیا آٹ آیا تو گنمول کتنا ہوگا پچینشی ہوگا کتنا ہوگا پچینشی ہوگا ٹھیک ہے سمجھ میں آیا ایک ادھان اور لیتے ہیں ویدیارتیوں ٹھیک ہے تو دیانپورک آرام سے چیزیں دیکھئے آپ بہت ہی آسان ہیں کیوں سمجھنا ہے ایک دم میں کیا کیا کر رہا ہوں وہ آپ کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے ایک ادھان اور ہی جو ہے اس کو اور اچھے سے سمجھے اگلی سنکھیا ہماری ہے دو سات چار چھت سو پچیس ٹھیک ہے تو پہلے ہم کیا کرتے ہیں اولوکن یا انمانویدی میں کہ اس سائے سے ہم تنتی سنکھیاوں کے سمو بناتے ہیں تو ایک سمو یہ بن گیا ایک سمو ہے یہ بن گیا ٹھیک ہے بن گیا ہے نہیں منا پھر ہم پہلا سمو لیتے ہیں پہلا سمو کتنا آیا چھت سو پچیس اس سنکھیا کا ہم ایک اینگ دیکھتے ہیں پانچ اب دیکھتے ہیں کہ ایک سے دس تک دو سنکھیا ہیں اس میں کس سنکھیا کا جو گن ہے وہ پانچ آتا ہے دیکھو یہ دیکھو ایک سو پچیس میں دیکھو پانچ آتا ہے تو یہاں پہ اپنا جو آنسور کتنا آ گیا پانچ آ گیا کتنا آ گیا پانچ آ گیا اب ہمارا سمو دوسرا لیتے ہیں دوسرا سمو ہمارا کتنا ہے دو سو چوہتر 274 اب یہ 274 آپ کو دیکھنا ہے کہ کس سنکھیا کے یہاں جو ہماری ایک سے دستک ہے ایک بار دیکھئے اب آپ کو دیکھنا ہے 274 274 274 ہے تو ان کن سنکھیاں کے بیچ میں ہے دیانپورک دیکھئے 274 کہاں کن کے بیچ میں ہے دیانپورک دیکھئے یہ یہاں پہ ہے تو یہاں پہ اتر ہوگا یعنی چھے اور ساتھ میں سے ہم کون سی سنکھیا لیں گے چھے اتر لیں گے کیا لیں گے چھے اتر لیں گے کیا لیں گے چھے اتر لیں گے تو ہماری جو سنکھیا تھی کیا تھی 274 625 تھی نا اب ہم نے یہاں سے سموہ بنایا یہ پہلا سموہ تھا یہ دوسرا سموہ تھا ہے یعنی پہلے سموہ کا ہمارا اتر کتنا آیا ہے پانچ آیا ہے ایک ایک پانچ ہے ٹھیک ہے ہے یعنی اب دوسرا سموہ 274 274 کس کے بیچ میں ابھی ہم نے نکالے ہیں 6 اور 7 کے بیچ میں ہوں گے تو ہم اوپر والی سنکھیں لیں گے 6 اور 7 میں تو اوپر کونسی سنکھیں 6 وہ لیں گے تو یہاں پہ کتنے آئے 6 تو اس پرکار اس سنکھیں جو 204 625 کا گنمول کتنا آگیا 65 آگیا 65 آگیا تو اب ہم آجگاہ ہمرک دیکھتے ہیں یہ آجگاہ ہمرک ہے پہلا پرسن ہے 15 کا گنلی کیے دوسرا پرسن ہے 512 کا باجی گننکنڈ ویدی دوارہ گنمول گیات کرو اور تیسرا ہے انمان ویدی دوارہ گنمول گیاتے کرو پہلا ہے 46 656 اور دوسرا ہے 42 4,21,800 پیچھے ترسنگیا تو یہ آپ کو پرسن آپ کو اچھی رائٹنگ میں آج کر کے بیجنے ہیں تھینکیو دنیواد